لَا عَوْلَ وَلَا قُوَةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ اُفَوِّضْ عَمْرِي لَاللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصْرٌ بِالْعَبَادِ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے میں کراچی سے تاج العلماء مولانا محمد نقی نجفی علی اللہ مقاموں کا پوتا علی حمدہ کی خدمت میں سورہ مبا کے قصص کے وکوفو کی آیات کے ساتھ ہاں جا کے خدمت ہوں سورہ مبا کے قصص پر مجید کا ٹوٹی ایٹھ نمبر کے سورہ ہے اس کے وکوفو میں فورٹین آیات ہیں جن کے نمبر ہیں انتیس سے لے کے بیالیس تک حیت نمبر ٹونٹی نائن سے میں تلاوت کا شرف حاصل کر رہا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرجیم فَلَمَّا قَوَّمُوا سَلَجَلَا وَسَّارَ بِعَاحْلِهِ آنَسَا مِن جَانِبِ تُورِ نَارًا قَالَ لِعَاحْلِهِمْ قُسُوِنِّي آنَسْتُو نَارًا لَعِلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ اَوْ جَزْوَةٍ مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَسْطَالِونَ ترجمہ پہ جو موسیٰ علیہ السلام نے وہ مدت پوری کر دی اور اپنے ہلائیال کو لے کر چلے تو انہیں کوہتوں کی طرف ایک آگ چمکتی نظر آئی انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا تم ذرا ٹھہرو میں نے ایک آگ چمکتی دیکھی ہے شاید میں وہاں سے تمہارے پاس کوئی خبر لاؤں یا اس آگ سے کوئی انگارہ ہی اٹھا لاؤں جس سے تم تاب سکو تفسیرِ مجمع الویان میں مروی ہے کہ کہ پس پورے بیس پرس کے بعد وہ پس جانے کی خواہش سے ظاہر فرمائی ان کی زوجان ہے تفسیرِ مجمع الویان میں مروی ہے کہ حضرتِ موسیٰ علیہ السلام مقرر مدد دس سال کے علاوہ دس برس اور بھی حضرتِ شعب علیہ السلام کے ہاں رہ کر ان کی خدمت کرتے رہے پس پورے پیتیس پس پورے بیس برس کے بعد واپس جانے کی خواہش آئی کی فرمائی تو حضرتِ شعب علیہ السلام نے خوشی سے ان کو رفصت فرمایا باقر حضرتِ موسیٰ علیہ السلام اپنی اہلیاں اور دنبیوں کو لے کر شام کے حکمرانوں کے خطرے سے غیر معروف راستے سے روانہ ہوئے سردی کا موسم تھا اور اس دن سردی زوروں کی تھی اور رات کی گھٹا ٹوپ تاریکی میں راستے سے بھی کہیں دور بھٹک گئے تھے جب پہتو کی دامن میں پہنچے تو اہلیا کو دردِ زی آرز ہوا سردی کے ساتھ ساتھ ہلکی سی بارش بھی شروع ہو گئی اسی پریشانی میں بکیاں اور دنبیاں بھی منتشر ہو گئی حضرتِ موسیٰ علیہ السلام تنہا ان کے باوجود سب عزب سے کام لیتے گئے اسی حضرت میں کوہتو کے دائے جانب روشنی پر نظر پڑی جن کو تقریب حاصل بھی تو اہلیا سے فرمایا کہ تم یہیں ٹھہرو میں اس آگ کے پاس جا کر راستے کی کوئی خبر لاؤں اور یا تھوڑی سی آگ لے آؤں تاکہ ہم اسے تاپ کر کم از کم سردی کی شدہ سے بچ سکیں یہ تفسیر انوار النجف میں لکھا ہوا ہے آیت نمبر تھارٹی پس جب وہاں گئے تو اس بابقت خطے میں وادی کی دھانی جانب درخت سے انہیں آواز دی گئی اے موسیٰ علیہ السلام میں اللہ ہوں تم تمام جہانوں کا پالنے والا مالک وہ آواز جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے درخت سے سنی تھی خدا کی پیدیار کی ہوئی آواز تھی اور وہ درخت خدا کے کلام کا صرف محل مقام تھا جس میں سے آواز آ رہی تھی وہ درخت نہیں بول رہا تھا بلکہ اس کے واسطے سے خدا بول رہا تھا خدا کسی چیز میں داخل نہیں ہوا کرتا کیونکہ یہ بات خدا کی شان کے منافی ہے یہ تفسیر تبیان میں لکھا ہے تفسیر ماجزی میں لکھا ہے کہ معلوم ہوا کہ خدا جس چیز میں چاہے بولنے کی طاقت پیدا کر دیا کرتا ہے جس طرح خدا نے ہماری زبان کے چھوٹے چھوٹے سے ٹکڑے میں بولنے کی صلاحیت پیدا کر دیا ہے اسی طرح وہ جس چیز کو چاہے بولنے کی طاقت عطا کر دیا کرتا ہے تفسیر نمونہ میں لکھا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حیطور پر اس آگ کے قریب پہنچے جو انہوں نے دور سے دیکھی تھی تو انہیں محسوس ہوا کہ وہ آگ تو ہے مگر ایسی آگ نہیں جو آنطا پر ہوتی ہے کیونکہ اس میں حرارت نہیں تھی وہ نور کا ٹکڑا معلوم ہوتی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سخت حیران تھے کہ معن اس نرخ سے آواز آئی جس میں آگ ہوں چند تھی کہ اے موسیٰ علیہ السلام میں اللہ ہوں رب العالمین ہوں آیت نمبر تھرٹی ٹو اسلک یدک فی جیبے کا تخرج بیطاعہ من غیر سوئیم وزموم علیہ کا جناح کا من اگر رحم فضانے کا برہانانے من ربے کا الہ فرعون وملائے ہی نہوں کانو قومن فاسقین ترجمہ اچھا تو اب تم اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں تو ڈالو وہ چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی بیماری یا تکلیف کے اور خوف جو کرنے کے لیے تم اپنے بازوں کو اپنے پہلوں سے ملا کر سمیٹھو تو تم بے خوف رہو گے یہ دونوں روشن و بازے نشانیاں ہیں تمہارے پالنے والے مالک کی طرف سے فیرون اور اس کے درباریوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے حقیقتا وہ بڑے ہی نافرمان لوگ ہیں سو سے مراد بغیر کسی بیماری کے یعنی برس کی بیماری جس میں آزہ سفید ہو جاتے ہیں تمہارا ہاتھ چمکے گا مگر وہ چمکنا برس کی بیماری کے سبب نہ ہوگا بلکہ خدا کی قدرت کے سبب سے ہوگا تفسیر انوار نظر میں لکھا ہے کہ پھر حکم وہاں اپنا ہاتھ بغل میں ڈالو تو وہ بغیر کسی تکلیف کے یا غیب کے سفید و غوشن نکلے گا یہ دو موجودے دیکھنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دل مطمئن ہو چکا تھا کیونکہ آپ علیہ السلام کو فیرون کا خوف دامن گئی تھا اس لیے ایک شاد ہوا تم اپنا پہلو اپنی تعاقف میں لالو یعنی فیرون کے مظالم کے خوف بس اپنے دل کو بالکل مطمئن کرو اب وہ تمہارا کچھ نہیں بغاڑ سکتا بعض انہیں کہا ہے کہ اپنے ہاتھ کو اپنے سینے پر رکھ لو تو خوف جاتا رہے گا اور جو حکم دیا ہے اس کی تعمیل کرو آیت نمبر 33 موسیٰ علیہ السلام نے اس کی مئے مالک میں تو ان کے آج میں قتل کر چکا ہوں اس لیے ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے مار ڈالیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا سے محققین نے نتیجے نکالے کے جب جھٹلانے والوں کی ایک اثرات ہو تو نبی کی خواہش ہوا کرتی کہ کم اس کا ایک مددگار ضرور ہو جو رسول نبی کی تصدیق کرے کیونکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہلے خاص طور پر یہ اشارت فرمایا تھا کہ کمار صلی اللہ علیہ فرعون رسولہ یعنی ہم نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح رسول بنا کر بھیجا جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف رسول بنا کر بھیجا تھا آیت نمبر 34 اور میرے بھائی حارون علیہ السلام تو مست زیادہ اچھی طرح بولنے والے ہیں تُس بیان اور فرصی ہیں انہیں میرا مددگار بنا کر میرے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ وہ میری تعاید متصدی کریں کیونکہ میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے بری طرح سے جھٹلا دیں گے حضر موسیٰ علیہ السلام کی جو عرض تھی اس کا اصل مقصد یہ تھا کہ اے خدا کوئی تو میری تعاید کرنے والا میرے ساتھ ہو تاکہ فطرتن میرا دل مضبوط رہے اور اگر وہ فرعونی میرا انکار کریں اور نوبت بحث و مباعثے یا مناظرے تک جا پہنچیں تو اس وقت حارون علیہ السلام کے زبان کام آئے کیونکہ ان کی زبان صاف اور فرصی ہے یہ شیخ الاسلام علامہ عثمانی صاحب نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے آیت نمبر 35 تک جمع اللہ نے فرمایا ہم تمہارے بھائی کے ذریعے سے تمہارا بازو مضبوط کر دیں گے اور ہم تم دونوں کو ایسا خاص غلبہ غوب داب عطا کریں گے کہ وہ لوگ تمہارا کچھ بھی تو نہ بگاڑ سکیں گے ہماری ان نشانیوں اور موجودوں کی وجہ سے غلبہ تمہارا اور تمہاری پہلوی کرنے والوں کا ہی ہوگا جیسا کہ اس آیت میں خدا دعالیم نے اشارت رہا ہے کہ ہم تم دونوں کو ایسا خاص غلبہ غوب داب عطا کریں گے کہ وہ تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے یہی خدا داد غوب داب تھا کہ حضرت عطا علیہ السلام پر فیرون جیسا زبردست شہنشاہ جو عالمی طاقت رکھتا تھا سخم تکبر اور ظالم تھا قابو نہ پاسکا خدا اندر عالم اسی قسم کا غوب داب انبیاء کرام علیہ السلام اور اپنے اولیاء و عزام کو عطا فرمایا کرتا ہے جس کے نتیجے میں بڑے بڑے سرکش حکمران خلیفے ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں سوائے اس کے جب خدا چاہے اور ان کی شہدتی خدا کو منظور ہوئی ہے تفسیر ماجدی میں لکھا ہے اور تفسیر فصل کتاب میں اللہ مالی نقی صاحب میں بھی لکھا ہے آیت نمبر 36 فلمج اہم موسیٰ بے آیات نمبر یناتن قالوا ما حازہ اللہ صحرم مفترم وما سمعنا بہازہ فی آبائن الولین تکجبہ کہ جب موسیٰ علیہ السلام ان فیرونیوں کے پاس ہماری کلی نشانی کے ساتھ آئے تو ان لوگوں نے کہا یہ تو سب بناوٹی جادو کی سوا کچھ نہیں ہے اور کہیں یہ تمہاری سب دلیلیں تو ایسی باتیں ہم نے اپنے پہلے باپ داداؤں کے زمانے بھی کبھی نہیں سنی تفسیر کبھی میں امام راضی نے لکھا کہ بھی جنات بطور جمع ہے مراد وہ موجزات ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوئے تھے نمبر ایک اسہ کا ازدہ بن جانا نمبر دو پھر اس کا اپنی اصلی حالت پر واپس آ جانا نمبر تین ید بیضہ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حاد چمک اٹھنا نمبر چار پھر اس کا اپنی اصلی حالت پر لوڑ جانا آیت نمبر تھڑی سیون ترجمہ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا میرا پالنے والا مالک خوب جانتا ہے کہ کون اس کی طرف سے ہدایت کا سامان لے کر آیا ہے اور آخرت کی کامیابی کس کے لئے ہوگی حقیقت یہ ہے کہ ظالم لوگ آخرت کی کامیابی حرگز نہیں پائیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام اس طرح سریعت عدب و نرمی کے ساتھ مدلل جوابات فیرون کے سامنے دیئے چلے جا رہے تھے اس طرح خودان جالم نے ہمیں ایک ایسی عظیم رواداری اور عدب کی تعلیم دیئے جبکہ قرائے کے مستشقین اسلام کا تلواز سے پھیلنے کا پروپرہنڈا کر گئے ہیں حالانکہ قرآن ہمیں زبردست و عدب کی تعلیم دیتا ہے اور تصویر نمونا میں یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مطلب یہ تھا کہ خدا انجھ عالم میری حالت سے خوب واقف ہے اگرچہ تم مجھے جھوٹا کہہ رہے ہو مگر یہ نہیں سونسنے کہ خدا ایک جھوٹے آدمی کو اسے عظیم موجزات کیوں عطا کرے گا خدا میرے دل کا حال خوب جانتا ہے اور اسی نے مجھے یہ تمام موجزات دے کر تیری ہدایت کیلئے بھیجا ہے اور میرے موجزات میرے دعوے کی دلیل ہیں علاوہ سے جھوٹ کے پیر نہیں ہوا کرتے جھوٹے کا کام بس چند دن چلتا ہے پھر اس کا پردہ فاش ہو جاتا ہے تو من قریب دیکھ لوگے کہ ہم میں سے کون کامیاب ہوتا ہے اگر میں جھوٹا ہوں تو گویا میں ظالم ہوں اور ظالم کا بھی فلا یعنی حقیقی عبدی کامیابی نہیں پاتے ہیں آیت انبر تھرٹی ایٹ وقال فرعون یا ایہا الملاء ما علمت لکم من الہ غیری فاوقد لیاہا مانو علا الطین فجعلی صرحل علی اطلع الہ موسی وانی لازنہ من القاذبین ترجمہ اس پر فرعون نے کہا اے اہل دربار مجھے تو تمہارے لئے اپنی سوا کسی خدا کا کوئی علمی نہیں ہے پس اے حامان زرائیتیں پکوا کر میرے لئے ایک اونچی عمارت تو بنوا دے تاکہ میں اس کے اوپر چڑھ کر موسیٰ علیہ السلام کے خدا کا پتہ لگا سکوں حالانکہ میں اسے بالکل جھوٹا سمجھتا ہوں معاذ اللہ یہ وہی مادہ پرستانہ ذہنیت ہے جو ہمارے دور میں روس کے سرپرے ورزی آزم خروشیف کی تھی کہ ہم نے ہوابازوں پر آسمانوں میں خوب خوب بھمایا مگر وہاں خدا نام کی کوئی چیز موجود نہ پائی جیسے خدا ملتا ہے اسے کہاں کے گردن سے بھی قریم مل جاتا ہے اور جیسے نہیں ملتا اسے آسمانوں میں بھی نہیں ملتا یہ تصریف خطاب میں اللہ عمالی ناقی صاحب نے لکھا ہے آیت نمبر ٢ونٹی نائن ترجمہ غز فیرون اور اس کی فوجوں نے زمین میں ناحق خود کو بڑا سمجھ کر تکبر کیا کیونکہ وہ خیال کرتے تھے کہ انہیں ہماری طرف پلٹنا ہی نہیں ہے تفسیر نمونا میں لکھا ہے کہ ایک ایسا انسان جیسے ایک معاملی سا جرسمہ قبر میں پہنچا سکتا ہے وہ کیسے تکبر کر سکتا ہے وہ کیسے خدای کا دعویٰ کر سکتا ہے فیرون کی تکبر کے بارے میں کچھ اور باتیں بھی تفسیر میں موجود ہیں جو پڑھ جا سکتی ہیں آیت نمبر ٢٠ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودُهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمْ فَانْظُرُ كَيْفَا کَانَا آقِبَتُ الظَّالِمِينَ ترجمہ بس ہم نے فیرون اور اس کے لشکوں کو پکڑ لیا اور ان کو سمندر میں پھیک دیا تو اب تم خود ہی دیکھ لو کہ ظالموں کا انجام کیسا برا ہوا آیت نمبر ٢٠ وَجَعَلْنَاهُمْ آئِمَتَنِ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَا الْقِيَامَتِ لَا يُنْسَرُونَ اور ہم نے انہیں ایسے امام یعنی پیشوار اماما و لیڈر قرار دے دیئے جو لوگوں کو آگ جہنم کی طرح بلاتے تھے اور قیامت کے دن تو وہ کہیں سے بھی کوئی مدد حاصل نہ کر سکیں گے آیت نمبر ٢٠ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَتِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ یہ اس کوئی کی آنکھ ہی آیت ہے جس کا ترجمہ یہ ہے اور ہم نے اس دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت لگا دی اور قیامت کے دن تو وہ بہت ہی بری حالت میں ہوں گے شیخ اللہ السلام ہم عثمانی صاحب نے لکھا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ فیرونی دنیا میں بھی گمراہی اور تغیانی میں سب سے آگے آگے تھے اور دنیا میں بھی لوگوں کو جہنم کی طرف بلاتے تھے یعنی برائیوں کی طرف بلاتے تھے اس لئے قیامت کے دن ہم بھی ان کو تمام دوزفیوں سے آگے آگے امام بنا کر دوزف کی طرف لے جایا جائے گا خدا ہم جاء عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہمیں قرآن پڑھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے اور وارث قرآن حضرت امام زمانہ عج اللہ تعالی فرد و شریف کے ظہور میں خدا تعجیل فرما دے اور ہمیں ان کے آوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق نصیب ہو وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علی محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ